بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرنڈز کیا حال چالیں آپ سب کے امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے آج میں آپ کے لئے انتہائی مزے دار اور انتہائی مفید ایک ریسپی لے کے آئی ہوں جس کا نام ہے فرائیڈ فریش گارلک چلیے سٹارٹ کرتے ہیں لیسن کے مزے دار سبتی بنانے کے لئے آپ کو چاہیے ہوگا ایک ٹوماتر کٹا ہوا ایک پیاز کٹا ہوا اور تین ہری مرچیں درمیانی کٹی ہوئی اور ہمیں چاہیے ہوگا فریش گرین لیسن جس کو ہم نے دھو کر ساف کر کے کٹ کے لگ دی ہے تو ہم اپنی ریسپی بنانا شروع کرتے ہیں اور اس سے پہلے میں آپ کو پتا چاہوں گے مسالے آپ کو کون کون سے چاہیے مسالے آپ کو چاہیے ہوگے ہالٹی سپون ہلدی ہالٹی سپون ریڈ چلیز ہالٹی سپون بھونی کٹی ریڈ چلیز اور ہالٹی سپون نمک نمک آپ سپے ذائقہ بھی لے لیں جتنا آپ کو دھل کرتے ہیں اب آپ لوگ اپنا پین رکھیں چولے پر اور اس کے اندر تین سے ساڑھے تین ٹی بر سپون ڈال دیں تیر گرم ہو جانے پر اس کے اندر پیاز شامل کر دیں پیاز کو آپ نے بس ہزکا سا پینک کرنا ہے ان کو براؤن نہیں کرنا بس ان کو پکانا ہے کہ پینک ہو جائیں موسیقو موسیقا موسیقی تھی پیاز ہمارے آلمانس زیادن ہو چکے ہیں اب ہم لوگ لیسٹن کو غرور خوتا خود خوتا کاٹ لیں جس کس صحانگی ورحورا زبان 할� subtن پر سپر خودم والسٹھ سپون جس کو سببزی کی ڈالیں گے اس کو آپ اس طریقے سے رنگز کی شکل میں کٹ لیں تو یہ دیکھیں لیسن کٹ چکا ہے کتنا اچھا کٹا ہے یہ لیسن بہت فریش اور بہت گرین ہے ہمارے پیاس بھی آلموست ڈن ہونے والے جب پیاس ڈن ہونے ہیں تو آپ اس کے اندر ٹوماتر اور ہڑی میجے شامل کر دیں ساتھ ہی آپ مسالے پر شامل کر دیں پہلے آپ ٹوماتر ڈالیں اس کے بعد آپ ہلی میچے ڈالیں اور سارے مسالے ڈالیں اس مسالے کو آپ نے اچھے طریقے سے پکھا لینا ہے اس مسالے کو آپ جتنے اچھے طریقے سے پکھائیں گے آپ کی سبزی اتنی اچھی بنے گی اگر آپ کو مسالہ سورا جلنے لگ جائے تو اس کے اندر آپ تھوڑا پانی شامل کر دیں اس مسالے کا دیکھیں کتنا اچھا کلر آگیا ہے چونکہ یہ تو ریسیپی ہے کہ ہم لوگ بلیڈ پرشیر کے مریضوں کے لیے بنا رہیں اس لیے اس میں مسالہ بھی ہم لوگ فراہت کریں ڈالتے ہیں اس میں مسالے بہت اگر نہیں ڈالتے ہیں مسالے کو بھوننے میں آپ کو تقریباً پانچ سے سات منٹ لگ سکتے ہیں مسالے کو چھے طریقے سے پانچ سات منٹ تک بھونیں اس کے بعد اس کا کلر بہت اچھا آجائے گا اب میری ماما آپ کے ساتھ یہ سبزی بنانے کے لیے کچھ ٹپس این ٹرکس شیئر کرنا چاہتی ہیں اسلام علیکم کیا حالیں ساتھیوں بلکل ٹھیک ہیں آپ تو یہ میری بیٹی بیسیکلی اس کو بھی تھوڑا سا کوکنگ کا شوک ہے تو میں اس کو بھی سا 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 سکھا رہی تھی تو میں نے سوچا کہ ایک ویڈیو بنا کے ہم جو دیکھنے والے ہیں ان کو بھی سکھا دیں تو سب سے پہلے دیکھیں کوکنگ میں یہ جو ہوتا ہے جو مسالہ ہوتا ہے یہ کسی بھی ہنڈی کا کسی بھی ریسیپی کی جان ہوتا ہے اگر آپ نے مسالے کو جلا دیا یا کچھا چھوڑ دیا تو آپ کی ساری کی ساری محنت ضائع ہو جائے گی تو دیکھیں مسالہ ہم نے بہت اچھا سا بھون لیا تھا اب ہم نے اس میں جو گرین لیسن ہم نے فریش لیسن کاٹ کے رکھا ہوا تھا وہ ہم نے ایڈ کر دیا تو آپ سارے مسالے کو اور لیسن کو اچھی طرح سے آپس میں مکس کریں مکس کر کے تھوڑا سا اس کو بھونیں گے لیکن چونکہ لیسن کو ہم نے گلانا بھی ہے تو اس کو گلانے کے لیے آنج بلکل مدھم کر کے ہلکی کر کے ہم اس کو پانچ سے دس منٹ کے لیے دم پر رکھیں گے کسی بھی پین کو آپ اس کو اوپر سے کور کر دیں اور سبزی کو دم پر رکھیں تو پانچ منٹ کے بعد دیکھیں آپ زبردست لیسن ہمارا گل چکا ہے اچھے طریقے سے مزید اس کی بھونائی کریں اگر آپ کو کچھ ہلکہ پانی اس میں نظر آ رہا ہے تو آپ اس کو ڈرائے کر لیں اور جب آپ کا سالن میں آئل نظر آنے لگے تو اس کو ڈش آؤٹ کر لیں یہ دیکھئے جناب ہمارا لیسن بھونہوہ لیسن تیار ہو چکا ہے یہ بہت مزیدار ہوتا ہے اور یہ ہمارے گھر کی سب سے فیورٹ ہے بچوں کو بڑوں کو سب کو یہ بہت اچھا لگتا ہے اور سب سے بڑی اس کی جو خوبی ہے وہ یہ ہے بلیڈ پیشر کے لیے کولیسٹرول کے لیے یہ بہت اچھی میڈیسن ہے اگر آپ اس کو ہفتے میں دو دفعہ کھائیں تو آپ کو کبھی بلیڈ پیشر نہیں ہوگا آپ ہمیں اجازت دیں کل ملیں کہ انشاءاللہ آپ کو ایک نئی رسیبی کے ساتھ اللہ حافظ